سارے مسائلیں جو میں نے آپ کو بتائی تھے تو یہ دیکھیں جی میرا پلاو پہ تیار ہو گیا ہے السلام علیکم آئیو ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئے ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیرہ افیت سے رکھیں تو یہ جی آئیو میں سنڈے وزار سے آپ دیکھ لیں سردیاں آگئی ہیں اور پانی گرم چاہیے گیزر تو لگا ہوا ہے لیکن گیزر اب اتنی جلدی نہیں لگا سکتے اتنا گیس جو ہے نا مہنگی ہوگی ہے جس کی حد نہیں یہ ساری چیزیں میں لے کے آئیے تو اسی کے اندر رکھ کے لے کے آئیوں یہ لے کے لکھیں فوڈ لے کے آئیوں سارے ہنگور میرے خراب نہ ہو چکے ہوں پر نیچے رکھتے ہوئے تھے یہ جی پانی پھل لے کے آئیوں ماشاہرہ سے ابھی نہیں چلی اور یہ لے کے آئیے دیکھیں کتے اچھے لگ رہے ہیں اچھا آج کل دیکھیں بنانا کتے اچھے اچھے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں لے کے آئی ہوں بنانا یہ بھی بہت اچھے اچھے آ رہے ہیں اچھا دیکھ کے نا دل کرتا ہے بنانا کھانی کو یہ بنانا بھی اور یہ میں انگور بھی لے کے آئی ہوں بڑے اچھے انگور ہے بڑے بڑے اچھے سائز کے اور باقی میں نا چھلیاں لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں چھلیاں کیونکہ سردیاں نا تو اب سردیاں آ رہی ہیں موسم چینج ہو رہا تھا سوپ غیرہ بنائیں گے نا تو یہ ساری میں چھلیاں کیا کروں گی چھیل کے تو یہ میں دانیں نکال کے فریز کر لوں گی جب سوپ بنانا ہوا تو سوپ میں ڈالوں گی باقی یہ بھی پیاز نہیں آلو لے کے آئی ہوں آلو بھی ختم تھے اور مرچیں ختم تھی ٹیماتر لے کے آئی ہوں تو میرا گلہ بھی خراب ہو رہا ہے دیکھیں اپنے آنکھوں کے لیے میں وہ لے کے آنا ڈروپس لے کے آنا کہ وہ بول دیں ہوں تو یہاں پہ اور ساتھ کھانا بھی بنانا ہے چکن کرائی میرا دل تھا آج بنانے کو مسارہ بھی لے کے آئی ہوں تو یہ سارا کچھ ہے یہ شام کی روٹین ابھی شام کو میں بلاؤں بنانے رہے گی سبوٹ تھے ہم لیٹ اور نایا کی پیپر ہیں اور نایا کو چھوڑ کے آئی ہوں میں ٹوشن اور پھر باقی میں یہ لے کے آئی ہوں ساری چیزیں اب ان کو سپیٹھوں گی اور باقی دودھ غیرہ بھی بائل کر کے رکھتیا تھا ناچتہ باشتہ یہ آج ہم لوگ نے کیا ناچتے میں میں نے تو بریڈی کھائی اور میں نے بلکو پراٹھے کو چھوڑ دیا کوشش کریں چھوڑوں کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں تو پراٹھا کھانے کا کیا فائدہ ہاں تو یہ سارا کچھ ہے چلے آج میں بناتی ہوں جاں چکن کرائی بناؤں گی پلاو بناؤں گی یہ دو چیزیں سوچ رہی ہوں دونوں کو معاین میں رکھ رہی ہوں کہ اب دیکھتی ہوں کیا دس سے دل زیادہ میرا جو ہے نا چاولوں پہ ہیں تو یہ کڑائی تو کڑائی مسالہ لے کے آئی ہوں لیکن میں دیکھتی ہوں میں پلاو شاید بنا دوں اور میں نے آپ کو دکھایا ہی نہیں ہے میں نے اپنی سیٹنگ چینج کر دی ہے ان کے پھولوں کی اور یہ یہ یہاں پہ بائیک تھا نہ پہلے تو بائیک ابھی یہاں سے اٹھا دیا ہے بائیک ہم لوگ نے یہاں پہ کھڑا کر دیا یہ ٹینکی کے پاس یہ چاول آئے ہوئے ہیں سب کے یہ نمبو کا پودا اور یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کے ساتھ چھوٹا سا نمبو یہ دیکھیں یہ اور باقی بھی پھول بن رہے ہیں اس پہ تو یہ ادھر کر دیا اور سین پہ سارا چھوڑ دیا ہے خالی کیونکہ گاڑی اب میں اندر کھڑی نہیں کرتی باہر کھڑی کرتی اور یہ پودے ادھر میرے پیرت یہ ان کو میں سوچ رہی تھی ادھر رکھ دیتی لیکن وہ کیا یہ دانا کھاتے ہیں راستے میں بہت گند کر دیں گے یہ سارا دانا دیکھیں نیچے بھی پھینکا ہوا ہے ایسے پھر راستے میں گند ہوگا اندر چلا جائے گا تو باقی یہاں پہ رکھتی ہے پودے میں نے بس فیلال تو یہ ہی پودے ہیں میرے پاس تو اب یہ ہے کہ میں نے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں پھولوں والے پودے لگائیں گے لے کے آئیں گے یہ میرے پیرت اور باقی آپ کو سردیوں کی ایک اور سوقات دکھا دیں یہ بھی آج میں دیکھ گئی تھی یہ بھروا کے لائیں گیس سلینڈر سردیاں آتے ساتھ یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں کیونکہ گیس رات کو بلکل دس بجے کے بعد بلکل نہیں ہوتا چلے ہم اندر چلتے ہیں چلو آج شہدی کی چھٹی ہے شہدی ادھر بیٹھا پڑا رہے ہم تو بس آج یہ بھی اپنی میند پر لگاؤ ہے تو میں اب کھانے کا کچھ کرتی ہوں کیوں کہ نایا آئے گی تو پھر اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی نا تو پھر وہ پڑھ کے بچاری بہت زیادہ تف سکول ہے اس کا نایا کا بہت تف سکول ہے چلیں میں اب کھانے کا تیاری کریں میرا پرگرام بن گیا کہ میرے کہ چلو میں نا یکنی والا نا پلاو بناتی ہوں تو یہ میرے دو ایک پیاز اور ایک لسن یہ ڈال دیا اور تھوڑا سا سکہ دنیا ڈالتی ہوں اور میں یہ کدھر گی سپون یہ سکہ دنیا ڈالوں گی ایک سپون اور دو سپون کافی ہے اور نمک ڈالوں گی اور تھوڑا سا بس مکس مسالہ نہیں یہ سارا کچھ اور کچھ نہیں پلاو میں تو میں خیار میں نمک اور لال مرچیں ڈالتی ہوں تو چلیں گی بس یہ کر کے میں اس کو چڑھاتے ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں یکنی بناؤں گی اور پھر اس کے بعد میں پلاو گنا ہوں یہاں پہ جناب میرا گرم مسالہ سابت نمک لال مرچیں اور کٹی مرچیں اور یہ چکن پورڈر اور یہاں پہ میرا پیاز ہو رہا ہے تو پاسا لسن ڈالوں گی ایک دو ٹماٹر ڈالوں گی اور چکن ڈالوں گی بس یہ فرائی کروں گی اور چاول ڈالیں گی یہاں پہ ٹماٹر بھی میں نے کٹ دیا یہ ہری مرچیں اور دھنیا میں یہ بھی کٹ دیا یہ بھی ڈالوں گی اور یہ اب مسالہ ہو رہا ہے اور درک لسن کا پیس ڈالیں تو پاس اپنے چکن ڈالوں گی اور پیاز زیادہ میں نے براؤن نیتی ہے پیاز اور درک لسن میں جاندے ہو رہا ہے اب یہ جو میں لسن اس میں ڈالوں سے پہ سابق دیئی ہے اب اس کو میں نکال دوں گی یہ فرائی ہو گی تو پھر میں لکھاتے ہو گی کٹن شامل کر دیا اس کی کوڑی کی بنائی کروں گی اور پھر سارا مسالوں گیا دالوں گی مصالے جو میں نے آپ کو بتائی تھے یہ سارے چکن پوڈر بھی سب یہ اور یہ تماثر چلے گئے اب ان کو تھوڑی سے میں بنائی کرتی ہوں چاول ڈالتی ہوں ساتھی یخنی ڈالتی ہوں اور دھمپیں لگا دیں گے پھر دکھاتی ہوں میں نے ڈال دیا چاول بھی اور یخنی بھی اور اب ان کو میں ڈال کے اب میں ان کو دھمپیں لگاتی ہوں ایک دو بائل آئیں گے دھمپیں ڈالتا ہوں گی اور بیج میں ساتھی اب میں ڈال دیتی ہوں ہرا دھنیا ہری مرچے بس باقی تھوڑا سا دھنیا چھوڑا ہے کے بعد میں ڈالوں گی گانش کے لیے تو یہ ہو گیا جی میرا پلاو اب تیار ہو گیا تو پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں جی میرا پلاو پہ تیار ہو گیا کتا مزے کا بنے اور بڑا کھلا کھلا سا تیار ہو گیا اور ساتھ سیلٹ چٹنی اور دئی اور یہ ہے ہمارا پلاو تیار اب ہم لوگ کھانا کھانے لگے شام ہو گیا میری امی بھی آئی ہوئی ہے میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو میرا بھائی ڈاکٹر کو امی کو چیک کروا آکے تو پھر ادھر لے کے آئیں میرے پاس تو ابھی اندر سوئی ہیں ان کے لیے تو سوب لے کے آئیں تو اب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینٹ کرتی ہوں آئے آپ لوگوں کو پسند آئے پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ